السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو جیسا کہ آج انٹرنیٹ پر صرف ایک ہی چیز وائرل ہے وہ ہے پیدل حج کرنے والے نوجوان کی ویڈیو پیارے دوستو ہم آپ کو بتا دے کہ کیرلا سے ایک مسلم نوجوان پیدل حج کرنے کیلئے نکل چکا ہے اور دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس نوجوان شخص کے متعلق کچھ باتیں بتانے والے ہیں یعنی ہم یہ بتائیں گے کہ ان کا ارادہ پیدل حج کرنے کا کیسے بنا اور اب وہ پیدل حج کیسے کریں گے اور وہ روزانہ کتنے کلومیٹر تک چلتے ہیں اور وہ سمندر کو کیسے پار کریں گے تو یہ سارے سوال جو ہے آج ہم ان کا جواب آپ کو دینے والے ہیں تو بنے رہیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے اور اس ویڈیو کو ایک لائک کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پیارے دوستو یہ جو پیدل حج کرنے والا نوجوان ہیں اس کا نام شہاب ہے اور یہ کیرلا میں رہتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلے سعودی عرب میں کام کیا کرتے تھے اور جب وہ وہاں کام کیا کرتے تھے تو انہوں نے یہ پیدل حج کرنے کا ارادہ اسی وقت کیا تھا کہ یہ کیرلا سے مکہ تک پیدل حج کریں گے تو انہوں نے سعودی عرب میں ہی یہ پیدل حج کرنے کا ارادہ بنا لیا تھا اور اب پیدل حج کرنے کے لیے انہوں نے ارادہ تو کر لیا تھا لیکن اس کے متعلق وہ بہت پریشان تھے کیونکہ ظاہر سی بات ہے پیدل حج کرنا وہ بھی ہندوستان سے لے کر سعودی عربیہ تک یعنی کیرلا سے لے کر مکہ مدینہ تک پیدل جانا یہ فیصلہ بھی بہت بڑا ہے اور سب سے بڑی بات تو اس کے اندر بہت ساری پرمیشنز لگتی ہے جیسے پولیس پرمیشن ہو گئی گورنمنٹ کی پرمیشن ہو گئی فارین افیرز منسٹر کی بہت ساری پرمیشنز ہو گئی تو یہ ساری جو کاغذی کاروائی ہوتی ہے اس میں بہت پریشانی ان کو آ رہی تھی اور یہ ساری کاغذی کاروائی کرنے کے لیے شیہاب بھائی کا پورا ایک سال اسی میں لگ گیا کیونکہ اگر پیدل جانا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جب کسی کے دل میں آ جائے تو وہ کل کے کل اپنا سامان اٹھا کر پیدل حج کرنے کے لیے نکل پڑے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا پھر اسے بیچ میں ہی پولیس پکڑ لے گی پھر اس کے اوپر کوئی کانونی کاروائی کی جائے گی تو اس کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کی پرمیشن لگتی ہے گورنمنٹ کی پرمیشن ہوتی ہے تو یہ ساری جب آپ کو حاصل ہو جاتی ہے تب آپ یہ سفر شروع کر سکتے ہیں اور شیہاب بھائی نے بھی ایک سال اسی پروسیس میں لگایا کیونکہ انہیں ہندوستان کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی حکومت سے بھی انہیں اجازت لینی تھی اور جب سعودی حکومت کو یہ پتا چلا کہ ایک شخص ہندوستان سے پیدل حج کرنے کے لیے ہماری یہاں مکہ آ رہا ہے تو انہیں بڑا تاجب ہوا اور وہ یہ سوچنے لگے کہ پیدل حج کس طرح کیا جا سکتا ہے اتنا بڑا فاصلہ کس طرح تے کیا جائے گا آخر کار انہوں نے اس کی اجازت دے دی پیرو دوستو ہم آپ کو بتا دے ہندوستان سے مکہ تک کا جو سفر ہے وہ لگ بھگ 8600 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے تو شہاب جو ہے انہوں نے اپنے پیدل حج کرنے کا سفر پھر ساری پرمیشنز ملنے کے بعد ساری کاغذی کاروائی ہونے کے بعد شروع کیا اور دوستو ایک بات تو ہمارے دل دماغ میں آتی ہے کہ شہاب ایک دن میں روزانہ کتنے کلومیٹر چلتے ہیں یعنی وہ روزانہ کتنے کلومیٹر تک کا سفر تے کرتے ہیں تو دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں جو یہ نوجوان ہیں یہ ماشاءاللہ روزانہ 25 کلومیٹر پیدل جلتے ہیں اور یہ پھر جہاں رکتے ہیں جہاں قیام کرتے ہیں وہ کسی ہوتل وغیرہ میں نہیں ہوتا یہ آس پاس کی مسجد کے اندر اپنا قیام کر لیتے ہیں پھر دوسرے دن وہاں سے آگے نکلتے ہیں اور پھر وہ 25 کلومیٹر کا فاصلہ پھر سے تے کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی رکنے کا ٹھیکانہ وغیرہ نہیں ہے یعنی ان کے پاس کوئی ٹینٹ ہو گیا یا کوئی بستر بچھونا وہ نہیں ہے یہ سامان ان کے پاس نہیں ہے تو شہاب بھائی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے سامان کیوں نہیں لیا تو انہوں نے کہا کہ آگے چل کر جب میرا سفر بہت ہی لمبا ہو جائے گا تب مجھے ٹینٹ لینے کی ضرورت پڑے گی تب میں لے لوں گا یعنی کہیں پر انہیں اگر مسجد نہیں ملتی ہے تو پھر انہیں کہیں پر اپنا ٹینٹ لگا کر سونا پڑے گا کیونکہ آگے ریگستانی علاقہ آئے گا سمندری علاقہ پہاڑی علاقہ بھی آئے گا تو وہاں پر یہ کیسے آرام کریں گے تو اس کے لیے انہیں ایک تمبو یعنی ٹینٹ کی ضرورت ہوگی اور شہاب جہا جہا جا رہے ہیں وہاں ان کا زوردار طریقے سے استقبال کیا جا رہا ہے اور پہلے دوستو ہم آپ کو بتا دے کہ 21 وی صدی کے پہلے ہندوستانی مسلمان ہیں جو پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں اور یہ شہاب بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچپن سے ہی جو پہلے کے ہمارے جو بزرگ تھے وہ کیسے پیدل حج کیا کرتے تھے تو ان کے قصے انہوں نے سن رکھے تھے اب انہوں نے کہا کہ جو پہلے پیدل حج کیا کرتے تھے اب وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے کہ ہم ان سے مشورہ لے لے کہ وہ کیسے جاتے تھے کیا کرتے تھے تو ہم وہ سب کچھ نہیں جان سکتے لیکن پھر بھی میں نے ارادہ کیا کہ مجھے پیدل حج کرنا ہے کیونکہ میرے ماں کی بھی یہی خوہش تھی اور یہ ساری میری ماں کی دعاوں کا اثر ہے کہ میں پیدل حج کو جا رہا ہوں اور یہ میری دلی خوہش اور دلی تمنا تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر میں آسانی کرے آمین اور پیرے دوستو رہی بات سمندر کو کیسے پار کریں گے اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا اور جیسے ہی ہمیں اس کے متعلق کچھ پتا چلتا ہے تو ہم اس کے بارے میں آپ کو ضرور اتلا کر دیں گے اور شہاب سے جب انٹرویو میں پوچھا گیا کہ وہ مکہ کتنے دنوں میں پہنچ جائیں گے تو انہوں نے بتایا کہ وہ دو سو اسی دنوں کے اندر مکہ پہنچ جائیں گے یعنی آنے والے دو ہزار تیئیس میں حج کے موقع پر وہ وہاں پہ پہنچ جائیں گے اور انہوں نے اپنا راستہ بتایا کہ وہ کیسے اپنی بارڈر کو کروس کریں گے پہلے وہ پاکستان جائیں گے پھر ایران جائیں گے پھر ایران سے ہوتے ہوئے ایراک جائیں گے پھر ایراک سے ہوتے ہوئے کوئیت جائیں گے پھر سعودی عربیا تو وہ پانچ دیشوں سے گزریں گے اور دو ہزار تیئیس میں وہ مکہ پہنچیں گے اور پہرے دوستو آئیے اب ہم آپ کو حدیث کے مطابق بتاتے ہیں کہ پیدل حج کرنا کیسا ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے ایک عورت نے نظر مانگی تھی یعنی منت اسے کہا جاتا ہے اس عورت نے نظر مانگی تھی کہ وہ بیت اللہ شریف تک پیدل حج کرے گی یعنی وہ بیت اللہ شریف تک چل کر جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے پیدل حج کرنے سے بے پرواہ ہے اسے حکم دو کہ یہ سوار ہو کر جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جسے دو شخص کے سہارے چلایا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیوں تو لوگوں نے کہا کہ حضور اس نے نظر مانی ہے کہ بیت اللہ شریف تک چل کر جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے مصیبت میں ڈالے اس سے کہو کہ سوار ہو جائے تو پہر دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں اور جتنا ہو سکے سواب کی نیت سے شیئر کریں ہم ملتے ہیں فریک نئی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ